میں والا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور حج کہتے ہیں زیارت کو زو زیارت والا مہینہ یعنی اس مہینے آپ نے اللہ جللہ مجدوہ الکریم کے گھر کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو زلحج کہا جاتا ہے حج والا مہینہ بھی چونکہ حج عربی زبان کا لفظ ہے تو عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حج والا مہینہ لیکن جب اس کو اردو میں کنورٹ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا زیارت والا مہینہ مطلب حج کے معنی آپ بتا رہے ہیں وہ زیارت کا ہے زیارت حج کا معنی ہے زیارت کرنا کسی چیز کو دیکھنا تو چونکہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کی زیارت کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کی زیارت کی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو زیارت کے ساتھ محسوم کیا جاتا ہے اور دوسری بات اس معنی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام تو آج سے کموبیش چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں رونما ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں میں کھڑے ہو کر آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا یا ایوہن ناسو کولو تفلحو لا الہ الا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو تم سب فلا پا جاؤ گے تمام اہل دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان سنایا لیکن یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے حاج تو فرض ہوا آٹھ ہجری میں تو اسلام کی آمد سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی جو عرب لوگ تھے جو جاہلیت کے اس قدر امیق گھڑے میں گر چکے گر چکے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اللہ اور اسی طریقے سے دیگر ہر وہ کام جو ایک غیر اخلاقی معاشرے میں کہلاتا ہے کام وہ کام وہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن ذو الحج میں وہ تمام برے کام وہ جاہلیت کے دور کے لوگ بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اس کے احترام میں اس کی وجہ یہ تھی یہ میں ارز کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سارا سال جنگ و جدال میں رہتے تھے جنگ تو کہتے ہیں جنگ کا مانا تو عام جدال کہتے ہیں جگڑے میں رہتے تھے یعنی ایک دوسرے سے ان لوگوں کی چپ قلش رہتی تھی یہ جو اہلِ عرب تھے یہ انتہائی کم علم کم فہم اور اجحل قوم تھی اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ذو الحج کے مئنے کا احترام کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مئنے کی اہمیت اور اس مئنے کی حرمت نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے اہلِ اسلام تک پہنچی ایسا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی یعنی یہ تو تھا لیکن اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی اپنی امتوں کو ذو الحج کے مہینے کی قدر کرنے کا ارشاد فرمایا اور یہ تعلیمات اپنی امت تک فراہم کی ان کے دلوں میں وہ کہیں نہ کہیں وہ نور موجود تھا وہ تو کائنات ہے اور دیگر انبیاء بھی حج کیا کرتے تھے یہ بھی عرض کرو دیگر انبیاء کرام بھی حج کیا کرتے تھے یہ جو کعبت المشرفہ کو جس جگہ پر بنایا گیا یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا جو قبلہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر یہ بالکل اس کی سیدھ میں بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین بیت المعمور کے تو اردگرد میں بھی تواف کیا کرتا تھا تو اب زمین پر مجھے یا رب العالمین تیری رضا کے مطابق میں جا رہا ہوں تو اب میں زمین پر کونسا ایسا کام کروں گا کہ بیت المعمور کا نقشہ میری ذہنوں میرے دل و دماغ میں دوبارہ گھوم جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبت المشرفہ کی تعمیر کا ارشاد فرمایا یہاں پر بعض مفاصلین نے یہ بھی لکھا کہ کعبت المشرفہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے تعمیر فرمایا یعنی کعبت المشرفہ کی بنیادوں میں جو پہلی بنیاد اٹھائی گئی وہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھ مدد فرمائی اچھا یہاں پر ایک بات میں اور ارز کر دوں ذو الحج کے مہینے کی حرمت اور ذو الحج کے مہینے کی اہمیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جہاں رمضان المبارک کو اہمیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت عطا فرمائی اس حرمت والا مہینہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شرف بھی بخشا یعنی اسے بزرگی والا مہینہ بھی قرار دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نمبر جس مہینے کا دوسرا نمبر رکھا وہ ذو الحج کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تعالی کے مہینوں میں سے ہے تم سے جس قدر جلد ہو سکے اور جس سے جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جاؤ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں بنفس نفیس روزے رکھا کرتے تھے سوائے دس گیارہ بارہ ان تین دنوں کے اور آپ اہل خانہ اپنے اہل خانہ کو ازواج متحارات کو حضرت عائشہ تو صدیقہ اور اسی طریقے سے حضرت حفظہ اور دیگر ازواج متحارات ان کو بھی روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا جو سواب ہے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنے کا اتنا سواب نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس گیارہ اور بارہ کیونکہ اس میں حج اور عیٹ کی تاریخ آجت یہ میں ارز کر دوں یہاں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا ایام ہے انہیں جو ہے ایام الناحر کہا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ آپ روزہ رکھیں ایک غلط فہمی اور بھی ہے میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا پھر انشاءاللہ ہمیں